موسیقی 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 نمشہ آپ دیکھیں پرائم ٹی وی میں ہوں منش بزولیہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے خبر اوریا سے ہے جہاں نگر پالکہ عدیشاسی عدکالی کخش کے باہر ویبن وارڈو کے سباسد نے ویڈوت پرشن کیا ہے سباسدوں نے نگر پالکہ کے روئے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہاں گی وارڈو کے ویقاسکارے اور صاف صفائی کے لیے نگر نگم کی طرف سے بجٹ پاس نہیں کیا گیا تو وہیں وارڈو میں لگ رہے سنکیتک وارڈو پر سباسد کا نام تک ان لیکھت نہیں ہے سباسدوں نے نگر پالکہ کے اس پرستاؤں پر پنو وشار کرنے کی اپیل کی بورڈ کے سباسد سبھی کافی سنکیت میں ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کی موقع سمسیہ یہ ہے کہ یہ نگر میں ریفلکٹو بورڈ لگ رہے ہیں اس میں ہمارا نام نہیں ہے اور جہاں پر بورڈ لگ رہا ہے وہ اس تھان بھی ہم سے چینک نہیں کر آیا ہے اس میں سنسودن بھی آؤ سکتا ہے سر یہیں سباسدہ کہنا ہے کہ جو بورڈ لگے ہیں کیا آپ کے مادم نے آپ کی چینکائی تھی سمجھے جو یہ پرستاؤں گیا ہے یہ پور اسے ہے اور ہم ابھی اگست میں آئے ہیں لیکن جو ابھی ان کا سجھاؤ آیا ہے اس پر ہم بھیجار بھی مسکر اس میں سچ ہو دیلے ہیں اور ایہا نگر میں یہ سائن یہ بورڈ لگ رہے ہیں بارڈوائی بائل جبکہ اتر پردیس کے ہر نگر پنچائت اور نگر پالکہ میں آج سے چار سال پہلے ہی بورڈ لگ چکے ہیں جن میں سواست کا نام خوٹو موبائل نمبر بارڈ کا نام ادیچ کا نام احساسیت کاری کا نام دکھا گیا ہے یہاں پورا کارکال بیتنے کے بعد آج قریب پندرہ دن بیس دن بچے ہیں پریجین ٹائم میں ہم لوگ ابھی سواست ہیں اس کے بعد بھی جان بوجھ کر یہ بورڈ اس حساب کے لگوائے گئے جس میں نہ تو ہم لوگوں کا نام ہے نہ موبائل نمبر ہے نہ اس حساب کا یہ بورڈ ہے جس میں یہ دکھایا جائے کہ یہ بورڈ صحیح جگہ پہ ہیں کہیں کہیں پہ مولا کوئی ہے بورڈ دوسرا ہے آج یہاں پہ پالکا میں جو نگر میں پھول میں ایک پرستاؤ دیا گیا تھا کہ نگر میں سنکیتک سائن بورڈ لگنے ہی جو نگر میں سنکیتک سائن بورڈ لگائے جا رہے ہیں ان میں بہت خامیاں ہیں نہ تو ان میں ایرو کا نسان ہے نہ باڑ کے سمانے سواست کا اس میں نام اور نمبر ہے اس کے لیے ہم لوگ ابھی پورا صدن ہمارا اتساسیتگاری سے بات کی انہوں سے دو ٹوپ بات کی گئی ہے یا تو اکتہ سائن بورڈوں میں آپ سواست کا نام نمبر انکت کرائیں اور ایرو کے نسانوں کو صدار کرایا جائے انہتہ سائن بورڈوں کو ہٹا دیا جائے خبر گازی آباد کے جہاں دسنا جیل میں بند قیدیوں سکاراتمک ارجہ سنچار کرنے کے لیے کئی طرح کے کائرکم جیل پرشاہسن کی طرف سے آجت کیا جا رہا ہے دسنا جیل کی دیوار پر بنی تصویریں قیدیوں نے بنائی ہیں یہ ہمارا دسنا جیل ریڈیو ہے یہ ہم لوگوں نے انڈیا ویجن فاؤنڈیشن اور ایچیل کے سہیوگ سے بنایا ہے اور بندیوں کو جو منورنجن یا ان کو گیان یا ان کا ان کا ریفارمیشن انفارمیشن سب اس کے مادیم سے ہوتا ہے یہاں جو ہم نے ریڈیو جوکی بنا رکھے ہیں وہ جب یہاں بولتے ہیں تو پوری جیل میں اس کا پرسارڈ ہوتا ہے ہر بیرک میں ہر بندی کے پاس وہ آواج پہستی ہے اور جس سے کی کیا کہتے ہیں بندیوں کو صحیح سوچنا یا بھجن کیرتن اور منورنجن فرمائشی گانے یہ سب یہاں سے پرساریت ہوتا ہے سر کتنے وارس کو چلائے جاتا ہے دن میں اس کا ٹائم ٹیبل بنا رکھا سویرے سے پرکریہ چالو ہوتی ہے بیچ میں لنچ بڑے گو گرے پہ بند ہوتا ہے پھر وہ اس سراب سے شام کو پھر وہ منورنجن کے چلتے ہیں سویرے بھجن کیرتن چلتے ہیں اور جو ریفورمیٹری انفورمیشن وغیرہ جو دینی ہوتی اس کے مادیام سے ہم لوگ پرساریت کرتے ہیں خبر کانپور سے جہاں سی ایسی شیوپ راجپور کے بلاگ ایکاؤنٹینڈ منیجر پیوش بٹناغر پر بڑے سارٹیفیٹ بنانے کی نام پر رشوت مانگنے کا عروف لگا ہے رشوت مانگتے ہوئے ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوا یہ پہلی بار نہیں ہے جب انہیں رشوت کی مانگ کی ہے پیٹو اور ویباق کے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ایکاؤنٹینڈ منیجر بینہ رشوت لیے کسی کا ابھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں پورے معاملے میں ابھی تک ایکاؤنٹینڈ منیجر پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ایسی شیوپ راجپور سی ایسی کے بلاگ ایکاؤنٹینڈ منیجر بتایا گیا ان کے سنبھنے میں ایک میڈیا سنگیان میں آئے اس کے سنبھنے میں جانج کے لیے مکرچکت سادگاری کو میں نے نردیشی تھیا گیا اور مکرچکت سادگاری دوارہ دو ایڈیشنل سی ایم او اس کا ایک ٹیم بھیج کر کے آج اس کا جانج کرایا جا رہا اور آج جو شام تک اس کے سنبھن میں جانج کی آکھیا رابط ہونے کے بعد اس کے سنبھن میں اگرمتر کاروائی کیا جائے خبر کانپور سے جانج شتر سمپتی کو بندگ بنا کر ایک کرو چھانچڑ لاک کا لون لینے والے کا معاملے میں بابا بریانی کے مالک مختار سہید پریوار کے دس بیقن گنج تھانہ میں مقدمہ جج کرایا ہے اروپی پکش پر دھوکہ دڑی کٹرچنا ساجس کاروپ لگانا اروپ بینا لیکپال کے کاغذی جانج کرائے جمین پر رین جاری کیا گیا ہے ڈی سی پی رویند کمان سنگھ نے سبھی اروپی پکشوں کے خلاف سکت کاروائی کے نجدے جاری کیا ہے تھانہ بیکن گنج پر ایک مقدمہ پنجکیت کیا گیا ہے جس میں چار سو انیس چار سو بیس چار سو سٹر چار سو وڈس چار سو سٹر کے ساتھ میں ایک سو بیس بھی کی دھارہ لگائی گئی ہے اس میں یہ پرکرن ہے کہ ایک جو وادی ہیں لیکپال تحصیل صدر سے انہوں کے دوارے جو تحریر دیگی تحریر کے ادھار پر جو تتھ ہیں اس میں تتھ اس پرکار ہیں کہ ایک بیکتی ہے جس کا نام ساہد آلم ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بیکتی ہے ہاجی مکتار احمد ہے اور ہاجی مکتار احمد نے کچھ برس پہلے بینک او بڑھوڈا میں ایک اوبر ڈراپٹنگ کی صفدہ لیتھی 75 لاکھ روپے کی اس کو بڑھا کے پھر بعد میں 1.57 کلوڑ کرتے گیا تھا اس کی پرتیب بھوتی کے روپ میں کچھ جو جمین کے کاغذات ہے اس کو رکھا گیا تھا اس میں ایک کاغذات ایسے تھے جو کنیس قرآن سمپتی تھی جو کی سرکار کی سمپتی بانی جاتی ہے اور اسے قرآن بکرآن کانٹکہ کسی بیکتی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے اس سمپتی کو وہاں پہ رہ کے اور اوبر ڈراپٹنگ کی صفدہ 157 نکرہ بینک اوبر اوڈا سے لیا گیا تھا اور اس میں جو تتکالین بینک اوبر اوڈا کے جو منیجر تھے جنہوں کے دوالا یہ اوبر ڈراپٹنگ ہمارے پاس پرابت ہوئی دی اس کے سمبند میں پرباری عدیگاری شتر سمپتی اور خوبجل عدیگاری کے مادیم سے اس میں جانج کرایا گیا اور اس میں یہ پایا گیا ہے کہ جو سمپتی شتر سمپتی کے روپ میں کوشت ہیں اس کو بندک بنا کر کے بینک سے لون پرابت کیا گیا ہے اس کے سمبند میں جانچو برامت جو لوگ دوشی پائے گئے ہیں جو کٹرچد روپ سے شتر سمپتی کو بندک بنا کر کے جس میں لون پرات کیا گیا ہے اور اس کے اوپران اس کو ریلیز بھی کرائے گیا ہے تو ان لوگ کے ورد پھانا بیکن کنج میں ایف آیا دش کیا گیا خبر لکھین پور سے جہاں سنی گوام میں چوروں نے کئی گھروں میں چوری کی واردات کو انجام دیا ہے چوروں نے پور پدھان کے گھر نوہزار روپے نکات آبوشن کی لوٹ کی ہے ان گھروں میں بھی لوٹ کی کوشش کی پر سفل نہیں ہو پائے ایک گھر سے بکرے کو لے گھر چور فرار ہو گئے لگاتا چوری کی گھٹنا سے ستھانی نوازیوں میں بھائے کا محول ہے پیٹو نے نیم گاؤں تھانے میں مقدمہ درچ کرا سکت کروائی کی مانگ کی ہم لوگ تو سو رہے تھے ماتا جی اچانک اٹھیں چھوٹا بھائی ہے اس کو لگی ہوئی تھی وہ اس کو لے کے گئیں تو دیکھیں چانک دروازہ سالے کھلے پڑے ہیں گیٹ پہ آدمی ہیں دوچہ انہوں نے ترن سو رمچانا شروع کر دیا سو رمچانا شروع گیا تو گھر سے پیل نکل بھاگنے لگے گریب چھ سات آدمی تھے بھاگے پھر سو رمچائیں ہم لوگ بھی آئے دیکھیں سب لوگ بھر کا دروازہ ٹوٹا پڑا تھا ایک بکسہ جو کچھ کے سب اپنا اس میں سامان تھا لے گئی لگ بک کتنے کا سامان نگدی سہید گیا ہوگا کچھ کم سے کم دیکھا دیکھا ہے سب ترستی جا کے جب گیا ہوگا نگدی کتنی ہوگی 9000 اس تھانی پورس کو سوچنا دی گئی جی دے دی ہے رات میں ہی دی تھی سو نمبر پہلے کال کی پھر سپٹر صاحب کو عوقت کرائے اور انہوں نے پورا سوصل دیا ہے کہ امکاروئے کہیں لکھنو کے پڑیسٹس سینئر سیکنڈی سکول کے واشق پردشنی سرجن دوہزار چوبیس کا عوجن کیا گیا اس میں سکول کے چھات سجتاؤں کے ساتھ سکھچکوں نے بڑھ چڑھ کر پتی بھاگ کیا اس پردشنی کا اوڈگاٹن مک اجتی سی ایس آئی آر کہ نے سینئر سائنٹس ڈاکٹر وی پی شرما دورہ کیا گیا اس موقع پر ودہالے کے سنستاپک پربندگ نردشکہ یو پی آئی ڈی کی چیئرمن اور انہ سکولوں کے بھی نردشک پرنسپل آدھی گرمانی لوگ موجود رہے سب ہی نے بچوں کے کاریوں کی پرشنسہ بھی کی خبر آئی بلیلی سے ہے جہاں کیندری منتری محلہ ایوام بال وکاس اسمرتی ایرانی ویبین یوجناو کے لوکرپن اور سلہ نیاز کائکرم میں بطور مکہ اتتی شامل ہوئی کیندری منتری نے دی پرشنیت کر کائکرم کا شبھارم کیا قریب چھے کروڑ روپے کی سے ادھی کی لاغت کی ایک سو ایک پرشنیت کا لوکرپن ایوام سلہ نیاز کیا ساتھی جن سباہ کو سمہدت کر کہا کہا کہ کیندھ اور راج سرکار گریبوں کی ہیتیشی ہے سبکہ ساتھ سبکہ وکاس مول منتر کے ساتھ دیش اور پردیش کی چومکی وکاس کی اور اگرسر ہے سرکوں کے چوری کرن اور پھل ننمار کی چھمتہ بڑھانے کے سمبند میں جلدکاری کو مانگ پت دے کر کار کرنے کا نیجر جاری کیے کیندری منتری نے آیشمان کارڈ لابارتیوں کو گولڈن کارڈ اور سیم آواز یو جنہ لابارتیوں کا آواز پرمار پت بھی جاری کیے اس دوران کائی کلپ یو جنہ کے تحت پردیش میں پہلا اسطحان پانے والے سمدھے سواست کیندر ڈیہ کو اسمتی چند بھیٹ کیا کیندری منتری اسمتی رانی نے بال وکاس امم پسٹہ ہر ویواغ کے ساتھ گروتی ملاؤں کو گود بھرائی کی اور بچوں کو انپرشہ سن بھی کرایا کیندری منتری سوہم سایتہ ملاؤں کے ساتھ سے بنے ماس کے ڈیوو کو خریدا اور ان اسٹالوں کا بھی اولوکن کیا خبر سنبل سے جہاں وکاسکر سباگار میں گرام پنچایت اور پدھانوں کی وکاسکر کی سہمتی پر بیٹھک آجید کی گئے کے سرکار اور یوجنہ کے سمیقشہ بیٹھک کی پلاک پرمک پریم کماری کی ادشتہ میں بیٹھک سمپن ہوئی جلا پنچایت ادھکش انامکہ یادو گرام پنچایت ادھکش اور پدھان کو اپنے کاریوں سے افغت کرایا ساتھی کیند سرکار کی یوجنہوں کے سمبت میں جانکاری بھی تھی ساتھی کیند سرکار کی یوجنہوں کی جانکاری سچوالے پر پنچایت سہائق سے لینے کی اپیل کی اس دوران جلا پنچایت ادھکش انامکہ یادو بلاک رمک کے پریم کماری بھاشپا نیتا حریدیش یادو سمیت پدھان اور گرام پنچایت سدس بیٹھک میں ہمارے جلے جلن 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 ہمارے سمسیہ ہم نستاران کرنے کا پریاس کریں اور جو ہمارے بس سے باہر ہم جلن 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 نستاران خواہ رائیبریلی سے جہاں بدماشوں نے دس لاکھ روپے کے کملہ پسند گھٹکا سمان سے لڈی پک اپ لوٹ لی ہے بدماشوں نے پک اپ ڈرائیور کو کار سے اگوا کر لی گرو بخش تھانے کے پاس فیک کر موقع سے فرار ہو گئے پیلی ڈرائیور نے 112 کی مدد سے تھانے پولیس گھٹنا کی جنکاری دیئے سیمہ ویواز سلجانے کے باد انا اور رائیبریلی جنپت کے پولیس ادھکاریوں نے بدماشوں کی گرفتاری کے نردیش جاری کیے بطانے لگا گاڑی نے چھین لیا کیا لوٹ ہوئی ہے کیا سامان کیا مسالہ تھا کمل لبش سن آپ کو جانکاری کیسے ہو سر ڈرائیور نے اسی کو دوسری یہاں کے کوئی لوکل نمبر سے فون کر کے بتایا سر سر بھی لی ہے سر ڈرائیور میں نے دس لگ دس دس لگ پھات دیا گیا سر اب تو بھی کاروائی چل لگ اب اسی میں بیواز چل لائے گھٹنا تا کی ہے کنفرمیشن نہیں آگی خبر گازی آب سے جہاں معصوم بچی کا کچھ لوگوں نے اپرن کر لیا ہے اپرن کر تاؤ نے معصوم بچی کے پریواز سے تیس لاغ روپے کی مانگ کی پیڑی پریواز نے تھانے میں اپرن کر مقدمہ دج کرا کر نیا کی گوہ لگ ہے پولیس ادھگاریوں نے تحریر کے ادھار پر ٹیم گھٹھت کر اپرن کر تاؤ کے گرفتاری کے سمد میں نردیش جاری کی ہے لڑکی خوشی ہے ہمارے لڑکی ہمارے پاس ہے اچھا بارس ایسی نمبر سے آئی تی نمبر ساتھ اس کے بات آپ نے کیا پھر میں اپنے سالے بات خوشی رہا کیونکہ مانکہ رکھتی کیونکہ مانکہ بھائی انہوں نے کون کٹیا پھر میں نے اس لنبر پہ کھول کری اس لنبر پہ کھول کری کنجم بیس کے آدھار پر تک مقاتمہ پنجکرد کر لیا گیا تتہ بچی کے سکشل بڑامتگی ہے تُو SP سی سی سر ایوان SP کلائیم مادم کے نیتیت تمہیں ٹیموں کا گھٹن کیا گیا اپنے سمبند میں جانکاری ہوئی کہ بچی اپنے نانا نانی کے پاس تھانا ناند رام شیطر میں رہتی تھی تتہ جب وہ سبح اس کے نانا نانی چارہ لینے کیلئے گئے ہوئے تھے اور جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچی گھر پر نہیں ہے بچی اپنے جن میں سے ہی اپنے نانا نانی کے گھر تھانا نند رام شیطر میں رہتی پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرام ٹی وی نمشکار